بانو کسیہ فرماتی ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے جب محبت کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے تب اس کا ایک گھونٹ تک محصر نہیں ہوتا اور جب انسان من مار کر ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا سیکھ جاتا ہے تب تقدیر محبتیں نچھاور کرنے لگتی ہے انسان کو توڑنے چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں مگر اسے پانے بنانے اور سوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے محبت اشفاق احمد کہتے تھے جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وست و لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو اشفاق احمد کہتے تھے جب انسان اپنے وقت کھو دے تو اس کے لئے بہترین پنہ خاموشی ہے وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی الفاظ کبھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے جب کھونے تک کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ میں آتی ہے مرد کو برا کہنے والو کبھی کسی شوہر کو اس کی بیوی سے اور کبھی کسی باپ کو اس کی اولاد سے مہنگے کپڑے پہنے دیکھا ہے بانو کسیہ کہتی ہیں میں تو ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتی ہوں جن کے سینے سے لگ کر عورتیں روتی ہیں اور سکون پا لیتی ہیں کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور حمد نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہت لے آئے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے چاہے وہ بھروسہ ہو مان ہو یا دل ہو احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب مقافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے لحظہ توڑنے سے بہتر ہے چوڑ کر رکھیں ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں مگر بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ کی ایک نہیں مانتے کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی نام نہیں ہوتا ان پر ہمارا خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں اپنے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں بینہ کسی لالج کے بغیر کسی غرض کے بس ان کا ہماری زندگی میں ہونا ہی ہمارے لیے سکون اور تسلیق کا باعث ہوتا ہے